تو بھائیوں تازہ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ کل ہمارا ایک کابرہ جو ہے ایک بھائی نے مار دیا ہمارے گھر کا پتھا تھا تو آگے کبوتر چل رہے تھے اچھے دوڑ رہے تھے نیچے بہت ہوئے تھے نا پڑسوں تو کبوتر نیچے زیادہ تھے اس وجہ سے جو ہے میں نے آگے دوڑانے کے لیے نیچے کر رہے تھے تو وہ بھائی کیا کر رہے تھے کہ وہ ایک دم اٹھاتے تھے چھت پہ ہی اور دو بندے ملا کے اور آپس میں پھیک لیتے تھے تو کل پھر میں نے کبوتر تھوڑے اونچے کر دی تھے آج کبوتر اونچا اڑا تھا تو ماشاء اللہ سے ہم نے ان کا یہ کابرہ چمکا دیا ہے الحمدللہ تو یہ ہم نے آج مارا ہے آپ کو میں لائف دکھا اس لیے نہیں سکا کیونکہ بڑی ہڑا ہوئی مجھ گئی تھی کبوتر چڑھ کے آئے تھے زیادہ ایک گھاگرہ یہاں پہ اوپر بیٹھ کی کیا ہے اور میں زیادہ مارتا لیکن پتہ نہیں کیسے وہ اپنے چینوں کو گوش 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 گٹا دیا تھا یہ خون بھی آگے چھت پہ پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا کس نے اتنا خون بھون پتہ نہیں کیا چیز گٹے ٹی پھیکڑے تھے کیا تھے چھت پہ کبوتر چڑھ کے آیا تھا اور اپنے چیلے بھی اڑلی تھے اور یہ ایک معاملہ بن گیا تھا تو کبوتر ڈھر گئے تھے تو وہ گھاگرہ جو ہے نا وہاں اوپر بیٹھ گیا تھا یہ کبوتر بھی یہاں بیٹھا لیکن یہ نیچے اتر گیا تھا کبوتر بھائی گرنا پڑنا چلتا رہتا ہے لیکن یار کسی کا شوق خراب نہیں کرتے وہ بھائی میرے کبوتروں کے بیچ میں پڑے ہی تھے یار میں بیس پتھے اڑا رہا ہوں ابھی ان پتھوں سے یار آپ کتنے مال دوگے اس میں سے تو مجبوراً کل میں یہ چھے کبوتر میرے بھائی ہیں ہمزہ بھائی بڑے ہی پیارے ہمارے بھائی ہیں انہوں نے یہ مجھے چھے کبوتر اٹھا کے دیئے تھے یہ آپ کو دکھ رہے ہوں گا لگی بیٹھے میں یہ ایک پٹے سے زرد یہ چٹی لالبن ہے یہ دیسی لالبن نر کبوتر ہے زرد بن کھیرا ہے یہ لالبن چاننا ہے اور یہ بنارسی کھاگرہ ہے یہ چھے کبوتر دیئے تھے ہمزہ بھائی نے تو اس حساب سے جو ہے یہ جو آج ہم نے کابرا مارا ہے یہ بھی گفٹ جائے گا ہمزہ بھائی کو کیونکہ غیر ان کا حق بنتا ہے بھائی تو انہوں نے میرے کافی دنوں سے پیچھے پڑے تھے کہ آپ کبوتر لے کے جاؤ کبوتر اپنے بڑھا لو میں باہر کے کبوتر ڈالتا نہیں ہوں میں پٹھوں کا شوق کرتا ہوں اس وجہ سے میں بڑھانا نہیں چاہ رہا تھا لیکن اب مجبوراً میں نے یہ چھے کبوتر لاکے ڈالے ہیں اور کبوتر اڑھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی اور ماشاءاللہ سے دیکھیں آپ کیا چمکا ہے ہم نے آج